دوسرا والدین والدین کی خدمت بڑھاپے کی حالت میں خاص طور سے کبھی ہوتا ہے جلدی نکاح ہو جائے تو والدین بڑھے نہیں ہوتے آپ کی نکاح بچہ بھی سمجھ لیں بیس سال کا باپ کا نکاح پندرہ مطلب سترہ اٹرہ سال بیس سال میں ہو گیا ہوں گا تو بچہ بھی زہر چیز چالیس سال کی عمر کے باپ ہے بچہ بیس سال کا ہو جاتا ہے ایسا بہت ہی کم دیکھنے میں آتا ہے اللہ کرے کہ ایسا محول بنے لیکن بہرحال شادیاں کیسی ہوتی بہرحال بولنے کے ضرورت نہیں تفصیلات کا موقع بھی نہیں ایسا ہو تو تب تو نہیں لیکن بڑھاپی کی حالت میں مل سکتا ہے کہ آپ کی والد بڑھے ہو جائے بچہ بڑھا ہو رہا ہے تو خوب خدمت کرے اپنے والدین کی اتنی کرے دونوں میں سے دونوں یا ایک مل جائے کہ بس مغفرت کا سامان بنا لے کبھی ڈاٹنا نہیں کبھی جھڑکنا نہیں کبھی عفت مت کہنا جائز خرچوں کو کبھی مت رکنا نرم اور شفیق اپنا آپ کو رکنا اور اللہ نے کہا کہ توازوں کے بازو ایسے پست رکنا توازوں کے بازو ایسے پست رکنا اور جو لفظ قرآن نے اس کے لئے سورہ بنیسرال میں استعمال کیا وہ یہ ہے کہ جیسے جانور پرندہ خاص طور سے اپنے بچوں کو چھڑ چھڑے مرغی کو دیکھ لیجے بتق کو دیکھ لیجے اپنے بچوں کو جس نرم اور نازو پروں کے اندر اٹھا سعمال لیتا ہے لے کر تاکہ تکلیف نہ ہو شرچیتے دات سے پکڑتے کبھی تکلیف ہو سکتی ہے لیکن جب پرندہ پکڑتا ہے پروں میں بچوں کو حفاظت کے لئے وہ ایسے سعمال کے رکنا ہے ان کو آہ غلطی ہو سکتی ہے ان سے تیز بول سکتے ہیں وہ کبھی چھڑ چھڑے وہ بھی ہو جاتے ہیں تو وہی حالت ہے جو بچپن میں میری حالت تھی یا جو ان کی حالت بڑا پر میں بڑا پر اور بچپن میں زیادہ فرق نہیں ہے سواء اس کے کہ انسان بڑا ہوتا ہے اور بچہ چھوٹا ہوتا ہے بس واقعی کو فرق نہیں ہے بچے کو پہشہ پیکھانے کے کبھی سمجھ نہیں چھوٹا ہوتا ہے کبھی کوئی انسان جب بڑا ہو جاتا ہے اس کو بھی سمجھ نہیں ہوتی ہے بچپن میں کبھی ہم کو تو وہ ڈاتے نہیں کبھی غلطی سے کئی پہشہ پیکھانے نکل جائے تو کبھی بڑے ماں مل جاتے ہیں پیشاہ وغیرہ کر دیتے ہیں بچوں ڈاڑتے ہیں بہت بری بات ہے نا کبھی انہوں نے تو بچپن میں کبھی نہیں کیا چاہے تم دز بار کرو بیز بار کرو تمہارے دات نکلنے کے وجہ سے اسکول میں کرو کبھی حد تک محسوس نہیں کی کہ اسکول میں کر جاؤ تو میرا بچہ نہیں اسکول میں کیا آ کر پکڑ لیا اپنے بچے کو کہ بچے سے ہوگا ہے چونکہ کوئی بچہ جان موچ کی ہے دل سے تو نہیں کریں گا نا تو کوئی بڑا بھی نہیں کریں گا حالت ویسی ہو جاتی ہے تو یاد رکھیں بڑھا بھی ایک بچے جیسا ہوتا ہے تو ان کو بہت جس کو کہیں گے محبت سے الفت کے ساتھ توازو کے بازو پست رکھ کے جیسا ایک چوڑیا اپنے بچوں کو سمالتی ہے ویسا ان کو رکھنا چاہیے ان کے حق دینا چاہیے خرچ کرنا چاہیے بیمار پرسی کرنا چاہیے بات کرنا چاہیے فزیکل خدمت کرنا چاہیے جو ضرورت پڑتی وہ دینا چاہیے اور اوف والا لفظ بھی نہیں نکالنا چاہیے اس لئے کہ ان کی ایک بددعا آخرت کو ہمارے بگاڑنے کے لئے کافی ہو سکتی ہے جریج نام کے ایک نیک شخص تھے بنی اسرائیل میں بہت بڑے عابد تھے نماز کی حالت میں کھڑے تھے ماں آگے اور کہا یا جریج یا جریج یا جریج جریج نے سوچا نماز پڑھ لیتا ہوں جلی سے حالانکہ نفل پڑھ رہتے فرض نہیں تھی چلے جاتے تو بہتر ہوتا آواز دے دی ماں نکل گئی دوسری بار بھی آئے جریج عبادت میں تھے تیسری بار بھی آئے جریج عبادت میں تھے ماں نے بددعا دے دی کہ جا تو بری عورتوں کا مو دیکھے اس پتہ زوانے بددعا ہوں گی اور وہ بددہ جریج کو لگ گئی اور جریج پر ایک الزام لگا دیا ایک عورت نے کیا اجزام لگایا نعوذ باللہ کی بچہ اس کسی اور کا رکا جریج کی اولاد ہے حالانکہ جریج اتنے عبادت لوگوں نے اتنا مارا اتنا پیٹا جریج کو نکالے کا عابد بن کر بیٹھتا ہے اور اتنے گھندا عمل کرتا ہے وہ تو اللہ نے اس بچے کو زبان دی پھر بچے نے بولا کہ یہ جو ہے چروہہ میرا باپ ہے جریج میرا باپ نہیں ہے ورنہ جریج کو اپنی ماں کی بددعا لگ گئی تھی بری عورت کا مو دیکھنا پڑا ماں کی بددعا خطرناک ہوتی ہے حق سے دے یا نہ حق دے لگ جاتی بس کیونکہ سپیشل پریویلیج ہے میں کہوں گا والدین سے کبھی اپنے بچوں کو بددعا نہ دے اس لیے کہ آپ سپیشل پریویلیج لو گئے اللہ نے ایک سپیشل مخام بنایا جا دیں گے بجا دیں گے لگ جائیں گے ختم ختم ہو گیا جریج ایک نیک انسان ہے لگ گئی لیکن ماں نے دے دی بچوں کے حق میں کبھی رد نہیں ہوتی باپ کی خاص طور سے ماں کی بددعا رد نہیں ہوتی باپ کی دعا رد نہیں ہوتی بچوں کے حق میں باپ کہاں کرتا ہے اکثر ماں ہی دعا کرتی ہے بچوں کے لیے باپ نہیں کرتا ہے باپ نہیں کرنا چاہیے ماں کی تو ہوتی ہے میرے بھائی لیکن باپ کے لیے خاص الفاظ ہے کیونکہ اکثر عورتیں دعایں زیادہ کرتی ہے بری عورت مردوں کی باپ نہیں کرتا ہے باپ نہیں کرنا چاہیے بچہ بگڑا ہے تو ماں تو روز کر رہی میرا بچہ بگڑ جا رہا ہے باپ بھی کرے کہ اللہ میرا بچہ کیسے بگڑ جا رہا ہے اور تیرا تو وعدہ ہے تو میری دعا خبول کریں گا میری اولاد کے حق میں ہے نا تو بہرحال دونوں میں سے کوئی ایک مل جائے پکڑ لیجئے مقام اچھا ہے فائدہ ہے گلڈن آفر ہے اپنی آخرت سمار لیجئے آخرت بنا لیجئے چونکہ لانت ہے دونوں میں سے کوئی ایک ملے اور مغفرت نہ کرا سکے اور کیا کہے بدنصیبی کہے ان لوگوں کی جن کو ایسے لوگ مل جائے اور اپنی بیوی اور بچوں کے لیے ان کو قربان کر دے دیں کیا کہیں بیو بچوں کے لیے نہیں ہو فائد ان کے حق اپنے میں یہ نہیں کہا رہا ہوں بیو بچوں کے حق نہیں بلکل نہیں ان کے اپنے حق ہے لیکن ان کے بہت رائٹ سے ان رائٹس کو ان ہوگو کو ادا کرنا یاد رکھئے ٹھیک ہے تو بھرلہ اس کا خاص خیال رکھے